مغربی اور شمال مغربی ولوجستان میں ہوا کے تیز دباؤ کی وجہ سے کراچی میں آندھی آگئی ہے اور اس وقت میں سی ویو پر موجود ہوں اور کیمروین فران یوسف میرے ساتھ ہے فران ذرا میرے اقب میں یہ منادر دکھائیے گا کہ حد نگاہ متاثر ہو گئی ہے یہاں پر مٹی جو ہے بہت زیادہ اڑھائی ہے بائیک سوار افراد جو ہے وہ انہیں بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑھا ہے میرے ساتھ موجود بھی ہے بتائیے گا سار کیا کہیں گے آپ سی ویو کی طرف آئے تھے جی بس ایسی آج جمعہ کا دن ہے تو تقریباً چھٹی ہوتی ہے ہر کسی کے کام کی تو ایسی نکلے تھے ہم گھومنے کے لیے تو روڈ پہ یہ ہوا اور یہ دیکھا ہم نے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے مفت کا پارڈر لگ رہا ہے ہمیں آنکھیں دیکھیں ہماری بس یہی سلسلہ ہے کہ بائیک نہیں چلا پا رہے ہیں ہم اندھوں کی طرح بائیک چلا رہے ہیں کتنے راستے میں ایکسیڈنٹ دیکھیں اچھا اچھا بلکل ایکسیڈنٹ بھی ہو رہا ہے راستے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی بائیک سوار افراد یہاں پر دیکھیں بائیکیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہے کیونکہ آگے اتنی شدید قسم کی کوئی مٹی ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہے نہ صرف بائیک سوار لوگوں کو بلکہ جو گاڑی رکشے چلا رہے ہیں انہیں بھی بہت مشکل ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے طوفان کا یہ سلسلہ رات تک وقفے وقفے سے اسی طرح سے جاری رہے گا میڈ نائٹ تک بتایا کیا ہے دیکھنا موسمیات کی طرف سے کہ مٹی کے جو مٹی کا طوفان آیا ہوا ہے وقفے وقفے سے اسی طرح سے جو ہے وہ چلتا رہے گا ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی کراچی میں بل بورڈز لگے ہوئے ہیں یا تو پھر کوئی جو پرانے درخت ہو جاتے ہیں وہ سیدھا درخت ان سے دور ہو کر چلنا ہوگا کیونکہ محکم موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ ہوا کی جو رفتار ہے وہ پچاس سے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے جبکہ جو کھلے علاقے ہیں میدانی علاقے ہیں وہاں پر ستر کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک ہوا جو ہے وہ جا سکتی ہے جو کہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور جو پرانے درخت ہیں وہ بھی گر سکتے ہیں بلکہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ درخت گرے بھی ہیں بات اگر کریں گل بائی شیرشاہ کی تو وہاں مکان کی دیوار گر جانے سے ایک شخص جاں بہاک ہوا ہے نورت نازم آباد میں جو ہے وہی سیم اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پر دیوار گری اور ایک شخص جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا اس کے علاوہ کراچی میں ہی ایک سرکاری اسکول میں جو ہے پاپوش نگر میں ایک سرکاری اسکول تھا اس کی بھی جو ہے تیز ہواوں کی وجہ سے دیوار گری ہے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت جو ہے اس اسکول میں بچے موجود نہیں تھے بچوں کی چھٹی ہو چکی تھی اس لیے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان دیکھنے میں نہیں آیا ایک مطلبہ پھر سے میں آپ کو یہ مناظر دکھاؤں گی کہ مٹی جو ہے اس وقت اس قدر اڑ رہی ہے کہ ہمارا یہاں پر کھڑے رہنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ اور آنکھوں میں اور موہ پہ بہت زیادہ مٹی جو ہے وہ آ رہی ہے اور ہم یہاں پر کھڑے ہونے میں جو ہے وہ بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی